ڈاکٹر صاحب کمنٹ پہلے جبتا ہے کہ ڈاکٹری آپ پڑھ رہی تھی اور آپ نے کر بھی لی پہلے یہ بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ پورا ایمی بی ایس کر لیں بہت سے لوگ بیچ میں حیمت ہار دیتے ہیں تو جب وہ کر لی تھی تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ خیال کہاں آیا پولیس کا ڈاکٹری میں نے صرف ایسے پوری پوری کر کے نہیں بلکہ گولڈ میڈل بھی لیا اس میں جیے دیکھیں نا آپ نے مزید یعنی کہ زخمہ پر نمک چھڑک دیا کہ گولڈ میڈل کے بعد آپ نے چھوڑ دی کون حساب دے گا اس گولڈ میڈل کا بسکلی میڈیسن اور یہ جو ڈاکٹری اور پولیس کا شعبہ جو ہے بہت زیادہ آپ سے ملتے جلتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے سوسائیٹی کی ہے لوگوں کی اگریف کی تو دیکھیں میڈیکل ایکس یہ ایک سیوڑ دیکھیں مجھے وڈاکٹر میں چھوڑ پڑھنے مجھے پولیس کا جانے کا شعب تھا پولیس میں I liked the uniform and I it was my passion so I appeared in CSS I was 34th in Pakistan it was my first choice and I joined PSP first choice میں آپ نے پولیس جوئن کی یہ کمال بات ہے سر اسکیوز می بہت اپنے ازروری کال ہے جی ساملیکم جی پرورام ہو رہا ہے آیا ہے میں پرورام میں جی بابی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھے دیں وہ آپ کی جرابیں بیج رہی ہیں یہ آپ نے ریپیٹ جوک آتے فصلہ مالا پھر مارا ہے اسی پرورام میں دنیا دیکھتی ہے مگر وقار صاحب سر یہ آپ کو جو الٹا چلنے کا شوق ہے کہ جو آپ نے ٹی وی سے سوشل میڈیا کا سفر تیکیا لوگ الٹا کرتے ہیں یہ آپ کو کیا سوجی تھی اصل میں سوشل میڈیا پر پیسہ زیادہ ہے وہ بھی پاکستان میں اتنا زیادہ لوگوں کو پتا نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی نوٹس نہیں آنا کوئی بھی بات آپ بول دیں آپ کسی کے انڈر میں نہیں آتے کہ آپ نے یہ بات بول نہیں ہے اپنی مرضی صبح اٹھے کانٹنٹ ڈالا سو گئے سوشل میڈیا پر جتنا پیسہ ہے میرے خاصے تین چار سال کے بعد سبا جائے گا کوئی پروڈکشن کالٹی کا آپ کو اس میں پرابلم نہیں ہے کوئی اور چیز کا نہیں ہے اور مجھے اس کے بعد کافی ساری جو اورگنیزیشنز تھی انہوں نے ہائر کرنا شروع کر دیا جیسے فیس بک لائی جو پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں تو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اس کے لئے ہائر کیا تھا یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے ایک لائن اپنیکیشنز تھی اب بہت ساری ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ینگسٹرز کہتے ہیں ہمیں چانس نہیں ملتا چانس نہیں ملتا بھائی ایک ویڈیو بناو ڈالو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ عوام آپ کو دیکھنا بھی چاہتی ہے اب میرا بہت شوق تھا ٹریولنگ کرنے کا تو میں نے اسی چکر میں انہوں نے سی ایس ایس کلیر کر لیا تھا میں ان سے ایک بیچ پیچھے تھا تو میں نے سی ایس 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 ٹوئنٹی نائن کامن میں دیا تھا دینے کے بعد جب ہو گیا تو فورم انسٹری نہیں مل رہی تھی مجھے تو میں نے پھر چھوڑی دیا میں نے کہا واپس آجا ہوں آپ نے بھی سی ایس ایس کیا ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے پر اس وقت دو لوگ ایسے بیٹھے جو سی ایس ایس میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کہاں خودکشی کرنے چاہیں بتائیں فورم انسٹری میں کیوں جانا تھا آپ کو بھومنا تھا یار کہ یار کوئی ٹریول ایجنسی کھول لیا تھے سی ایس ایس کو کیوں آپ کی چاہتے ہیں مفتے کی عادت ہے آپ کو بسی مفتے کا ٹکٹ چاہ رہے تھے آپ گورنٹ آ پاکستانے خرچے پر آئے پہلے کسی نے کہا جی این ایڈی نہیں آپ این ایڈی میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تو یہ سیویل انجنرین کر لی اس کے بعد کسی نے کہا جی سی ایس ایس نہیں ہو سکتا میں اس پر کام کر رہا تھا اور میں نے وہ کام کرتے کرتے جا کے دیا اور میرے جنہوں نے میرا آڈیشن جنہوں نے لیا تھا وہ رانہ بھگواندہ صاحب تھے اچھا تو انہوں نے مجھ سے سوالات بھی سارے میرے انٹرویو میں صرف لبنگ آن دیا جی کے کیے اور کوئی سوال ہی نہیں کیا اس کے بعد کہتے ہیں ادھر کیوں آنا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں ادھر جو فیم ہے ادھر فیم نہیں ملنے والی پھر مجھے انداز ہو جسے ہی کہہ رہے ہیں جتنا بولتے ہیں آپ کا انٹرویو لینے والا کہتے ہیں تو پاہ سے ہوں پائے جانتے ہیں پاہ پائے تو دہی لینے جاتے ہیں وہاں بیس کر رہے ہیں اگر ملائی نہیں ڈالو گے بچے کیسے کھائیں گے بچے کھائیں گے تو وہ انہیں گنود کی ہوگی ملائی نہیں ڈالو چکنائی ہوتی ہے کونڈا بڑا نہیں چھوٹا رکھو آدھا کلو لیڈا لیڈا کر کے دو کھڑا پائے پھر یہ تیز بولنے کی وجہ یہ ہے کہ میں کہیں سلو ہوا تو آپ نے پکڑ دینا ہے تین تین بیٹھے ہیں ایک بھی نہیں ہے اچھا تو آپ مہینی کہ ان کے ڈر سے بولی جا رہے ہیں میں نے کہا پوائنٹ نہیں انوش آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کیا اس کی وجہ آپ کی وردی ہے کیا آپ خاموش پیٹھی ہیں کہ بولیں تو صحیح ہے میں نے ایسی ہوں نے وہ اور یاہت کراؤس ہوں سے تو بیسے بتا دوں وہ پولس والے ساڑھے پاکستانے پولس والے پہلے اکی تھکیرن نے ناکیا نے کتنوں آیا جاو ہے ہزی یہ اتنوں ہیں آج سے سارے اتنوں ہی آنٹا ہے امارنا صاحب ایک بات آپ کو بتا دوں آپ کی من پسند گاڑی جو ہے انوش اسی کے اوپر آئیویں ہیں وہ ڈالے پہ آئیویں ہیں باتی تجھے سڑنا آ جاندے وہ پتا نہیں کان صاحب کو پتا نہیں ایک ہے ان کے ذہنی طور پر ایک نا کچھ ایرون نو کیا ایسی بات ایسے واقعات حالات گزرے ہیں پہلے کہ جب بھی کچھ ڈالا دیکھتے ہیں تو وہ کچھ سہم سے جاتے ہیں نہیں مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں میں مچور آدمی پہرے برگے بند ملے جی لڑو آزنے نے ٹھر نوی کیا اگر آپ کی فیملی ہوتی ہے دوست ہوتے ہیں اور ایک نومل لڑکی آپ جو کہ ایم بی بی ایس کا رہی ہیں اور داکٹر بن گئی ہیں اس کے بات جو پولیس میں ہی تو کوئی رویہ چینج ہوئی ہے نہ جور امیجیٹ فیملی مگر ادر ویسی ریلیٹیوز کو دور کے قزن they take you differently bit differently because women empowerment کی جب آپ بات کرتے ہیں they see you in a very powerful role اور پھر expectation بھی ہوتی ہے ان کی اچھا یہ اس کو پورا کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی when they observe you اور پھر ان کی expectations ہوتی ہیں کہ ایک role model کی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں پھر آپ اردگرد کے لوگ پھر جو فیملز ہیں وہ بہت inspire ہوتی ہیں ویسے ایسے افیسر کا فائدہ بڑا تھانے میں ڈاکٹر بھی ہے اور افیسر بھی ہے جونیئر تھانے دار مارنے لگتے ہیں مجرم کو ابھی نہیں سے مارنا بلڈ پریش چیک کرو اس کا بلڈ پریشہ ہائی ہو رہا ہے ابھی اس کو ریسٹ دو ادھر بیٹھو بتتمیزینے کرو اٹھو انجیکشن لگا دیا ہے اب لڈ پریشہ ڈھیک ہے آپ پانچے لگو مگر ویسے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر والی انسٹنٹ ٹریک دم سامنے آجاتی ہو اختلاص آپ کی اپر موشن اس پی کے لیے بھی ہو چکی ہوئی ہے جی ہاں ماشاءاللہ مبارک کو خواللہ رہی رہا اب لیپ ٹاپ پر وہ بڑھا تھا ہے رابطے پڑھ لکھ کے نوجوان تو بیکار رہی رہا پیرونی ہیلپ آکے چلی جاتی ہے کہاں دی جے معاملہ یہ پورا سرار رہی رہا کہ نہ کھلو کوئے میں کہتا ہے بہت میں نے کہا کیا ہے بہت میں بہت میں مزاکرات اتنی ہارڈ کور جاپ کے باغ ہاں دی جب میرا ریوارڈ ہوتا ہے اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ونہای سی دم ہیپی کہ وہ اتنے خوش ہے تو میری جو ایک تھکان یا ایک وہ مجھے رکھتا ہے کہ وہ تر جاتی ہے دوسرا مجھے فیل ہوتا ہے کہ this was the thing I was looking for this is my reward مشکلوں کا خاص کوئی شوق ہے آپ کا یہ بھی کوئی ہوبی ہے I think I like challenges چلنجز پسند ایکسٹریم چلنجز میں کیوں جاتی ہیں آپ انہوں نے جاؤ را آت کے دن رکھو انہوں ساری زمج آبے ہوتے یہ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہو جی پولنے سارے ہمیں بھور ہو انہوں نے زیادہ گلہ نہیں کرو نگلہ آئے سانتری پھاڑلوں انجبری ہے جب میں میں پڑھ دا ریا ہے اچھا کیا آپ بھور ہو جاتی ہیں اس قسم کی گفتگو سے not exactly تو مجھے پتہیے آپ کس قسم کی گفتگو سے انٹرٹین ہوتی ہیں آپ لوگ کی باتیں سنو رہے ہیں اچھا لگ رہی ہیں انٹرٹین نہیں ہے صرف سنتی ہیں بولتی نہیں ہے زیادہ کم بولتی ہیں گھر پہ بھی یہی ہے یا گھر پہ کچھ فرنٹس ہوتا ہے اس میں نہیں میں شروع سے بڑھنے لکھنے وئے اور زیادہ ہو لیکن مجھے اور جیزوں کا شوق ہے مجھے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں میں نہیں بہتے ہیں مجھے بولنے سے زیادہ وہ ڈیفرنٹ چیزوں کا سپورٹس کا شوق ہے ان چیزوں میں زیادہ ایکٹیوٹیز میری رہتی ہیں بیڈمنٹن ٹینس ان کا زیادہ شوق میوزک بغیرہ کا بھی شوق ہے ہاں جی بالکل ہے کس کا میوزک سنتی ہیں پاکستان میں مجھے راحت فتیلی خان اس ویڈی اچھا راحت فتیلی خان پسند ہے اور اس وقت آج کل صرف راحت بھائی جار رہے ہیں آج کل ساری عمروزی کے فہن رہتے ہیں وہ ہی گانے سنتے ہیں ان کو بلکل بھی نہیں آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت سجادہ لی کا کوئی کونسرٹ ہونا ہے کیونکہ وہ age bracket نہیں ہوتا نا کیونکہ آپ آگے آجتے ہیں بڑھنے ہی 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 ان کا تمام بھی خیر وہ والا نہیں ہے کہ وہ کونسرٹ فولو کرے جس طرح آپ فالو کرتے ہیں وہ والا تو نہیں ہے فالو کرتے ہیں ایکنومکس کی میننگز کیا ہوتی ہیں بتاؤ ذرا اچھا یہ میں بتاؤ یہ سوشل میڈیا پہ بلکل بیکار بات ہے میرے دس لاکھ فالوار ہیں پندر لاکھ فالوار ہیں اس لیے کہ وہ ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے اب یہ آڈینس بیٹھی ہیں میں سے ہنسری کتنی ہے فالوار جتنے مردی ہوں مارتے دوتی نہیں ہے ہاں